بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی آج کی ویڈیو جپان کے حوالے سے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں جو آپ کو مشکلات پہ اشاری ہیں جپان کا ویزا پلائی کرنے کے لیے ان کا حال بتانے والا ہوں اور یہ ایک موسٹ آسکنگ کوئسچن ہے کہ سر کیا فریش پاسپورٹ کے اوپر جپان کا ویزا مل جاتا یا نہیں وہ بھی میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا کیسے ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں بتانے والا ہوں آج کی اس لیٹس جپان کی ویڈیو میں جس لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ غور سے اور کمپلیٹ ضرور دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہم سے لاہور والے آفیس کا ڈریس پوچھتے ہیں تو یہ لاہور مین بولیورد گلبرگ میں الاتیف سینٹر میں ال جی فور ہمار آفیس ہے آپ جو ہے اگر تو لاہور میں رہتے ہیں تو پھر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم لیکن اگر آپ نے دور سے آنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پہلے کال کر کے ایک دفعہ کنفرم کر لیجئے کہ کیا میں یہاں پہ موجود ہوں یا پہ کسور والے آفیس ہوں اس کے لئے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اچھا جی آتے ہیں جپان کے ویزا کے اوپر سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جپان کا جو انیویٹیشن ہے وہ لازمی نہیں ہے اس کے بغیر بہت زیادہ ویزے لگتے ہیں بلکہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو ویزے ہیں وہ انیویٹیشن کے بغیر ہی لگتے ہیں اور باقی جو ٹین یا ٹونٹی پرسن ویزے ہیں وہ صرف جو ہے وہ انیویٹیشن یا گرنٹی لیٹر کے اوپر لگتے ہیں سب سے مین جو چیز ہے جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ یہی ہے اپوائنٹمنٹ کی اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جیسے جیسے دسمبر نے قریب آنا ہے یہ سال کا انڈ آنا ہے اپوائنٹمنٹ اور زیادہ مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ آن لائن وی ایس ایف کی ویب سیٹ پہ جا کے یا جیری سے اپوائنٹمنٹ خود سے حاصل کر لیں گے تو یہ ایک قسم کے ناممکن سی چیز ہے بہت آپ بھی آپ کوشش کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہنڈرڈ میں سے ایک پرسن چانس ہے کہ آپ کو خود سے اپوائنٹمنٹ مل جائے اور بہت کم فیز جو کہ جیری کی تھوڑی سی فیز ہے اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے خود بہت زیادہ ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے بہت سے کلائنٹ بھی ہیں جو اس طرح کی ٹرائیز کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی یہ آپ کو باہر سے ہی خریدنی پڑتی ہے اور یہ اس کی کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے آپ اس کے لیے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ ہم سے کونٹیکٹ کرتے بھی ہیں جوپان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اور ہم انہیں کاسٹ بھی بتا دیتے ہیں اور ٹائم بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کو مل جائے گی اچھے اب سیکنڈ کوئیشن ہے کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا ہیں تو اس میں کومنٹس بھی آیا ہوا تھا تو ڈاکومنٹس میں نے آرہ رہی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان کی جو صرف چینجنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آپ ٹیکس اٹرنے دینے کی بجائے صرف انٹین دینا پڑتا ہے باقی سیم ڈاکومنٹس کی رکوائرمنٹ ہے ٹریول پلان، ویزا اپلیکیشن فارم ہوتل بکنگ، ایلین ٹکٹ اس کے لیے اڈیشنل ڈاکومنٹس میں جو ہے آپ اپنی پروپٹی وغیرہ کے لگا سکتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ آپ نے واپس آنا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے اگر جپان ائرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو جپان ائرپورٹ سے جو ہے وہ ڈپورٹوں کے واپس آتے ہیں انہیں انٹری نہیں ملتی کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جانا کہاں پہ ہے نہ ان کو ہوتل کا نام آتا ہے نہ ڈریس پتا ہوتا ہے نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نیکس ان کا فائی سیکس سیون ڈیز کا پلان اس میں کرنا کیا تو یہ چیزیں آپ نے جانے سے پہلے ضرور جو ہے وہ نوڈ ڈان کر لینی ہے یا ان کو یاد کر لینا ہے ویزا اگر ان کی ویڈیشو کی بات کی جائے تو جپان کی ابھی تک تو ویڈیشو اچھی چال رہی ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیکس جو دو چار منت رہتے ہیں سال کے ان تک وہاں پہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ بھی جیسے جیسے آگے جائیں گے نیوئر کے لیے لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے پاس بہت زیادہ رش ہونے کے وجہ سے دیفینیٹلی وہ سارے ویڈیشو تو اپروو نہیں کریں گے تو اس وجہ سے ان کی ویڈیشو ہر سال کی طرح جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی جو کہ ہر سال ہوتی ہے اور یہ نارمل چیز ہے فریش پاسپورٹ کے اوپر ویڈیشو لگتے بھی ہیں اپروو بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی الحمدللہ کافی ویڈیشو اپروو ہوتے ہیں فریش کے اوپر لیکن اس کی کچھ ریزند ہیں ریزند یہ ہیں کہ نمبر ون تو بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو نمبر ٹو بینک سٹیجمنٹ سٹرانگ ہو اور تھری ٹائز یہ تین چیزیں اگر آپ کے مضبوط ہے تو پھر جپان والے آپ کو فریش پاسپورٹ کے اوپر بھی ویڈیشو دیتے ہیں دیکھیں وہ جو اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں کہ کچھ لوگ انفرمیشن کے لیے پوچھتے ہیں کومنٹس میں بھی اور وارس ایپ پہ بھی کیا جپان والے جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر ریجیکشن لگاتے ہیں جی بالکل آپ کو پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ریجیکشن کی سٹیمپ جو ہوتی ہے اے بی سی یہ بھی میں کسی نے بتاؤں گا اے بی سی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ان میں سے وہ جو ہے وہ آپ کی وہ پاسپورٹ کے اوپر ضرور لگاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح آپ کو ویسے ہی وہ جو ہے وہ پاسپورٹ واپس کر دیں کہ آپ کو ویزا نہیں دے رہے تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے کہ اگر ویزا ریفیوزل کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ ضرور لگے گی اب آپ ان چیزوں کو سٹرانگ کریں سٹیٹمنٹ لیں اور اگر اچھا آپ کی کچھ ٹریول ہسٹری ہے آپ نے کچھ کنٹری کی ٹریول ہسٹری کی ہوئی ہے تو پھر آپ ڈیفنیٹلی جپان کا ویزا جو اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹریول ہسٹری والوں کو زیادہ جو ہے وہ ویزا ملنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آر اریس نے باقی کنٹریوں کا بھی ٹریول جو ہے وہ کیا ہوا ہے تو ہماری کنٹری میں سٹیٹ نہیں کرے گا اور ویسے بھی انہوں نے اگر آپ ٹورس ویزا کے اوپر جاتے ہیں اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ دن تک سٹیٹ کر سکیں گے تو وہ بھی آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ٹرمن کنڈیشن اس طرح کی رکھ دی ہے کہ اگر آپ سوچتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے اوپر سٹیٹ ہو جائیں تو آپ پکڑے جائیں گے واپس آ جائیں گے تو میری ہمیشہ سے آپ کو یہ سجیشن ہوتی ہے کسی بھی ٹورس ویزا کے لئے کہ آپ اپنے ویزا کے اوپر جنر واپس آئیں لیکن یہ ایک سٹرونگ ویزا ہے ایشیا کی امیر ترین کنٹریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جپان کا بہت خوبصورت ہے لوگ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اور اگر جپان کا ویزا آپ کے پاسپورٹ پر لگا ہے تو اس کے بعد آپ شینگن یو ایس یا کسی بڑی کنٹری کے اگر ویزا پلائی کریں تو آپ کو ویزا لگنے کی چانسز بہت زیادہ ہائی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے ڈبل انٹری بھی ویزا ہوتا ہے ان کا ملٹیپل انٹری بھی ویزا ہوتا ہے لیکن اس کے بھی بینیفٹ ہیں جو ڈبل انٹری ویزا ہوتا ہے اس پر آپ کو جپان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ فری ہو جاتی ہیں اس کے لئے آپ کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا ان میں جو ٹاپ پہ کنٹری آتی ہے وہ میکسیکو ہے یعنی کہ اگر آپ کے بس ڈبل انٹری ویزا ہے تو آپ میکسکو بھی جا سکتے ہیں اور یہ چیز آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو یہ مل جائے گی اس کے لئے بہت بھی کچھ کنٹریز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے بس جپان کا ڈبل انٹری لیکن ڈبل انٹری ویزا تب ملتا ہے اگر آپ سیکنڈ ٹیم اپلائی کریں یا پھر آپ کا جو اگر آپ کسی بزنس ویزا کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا جو انوائٹر ہے یا جس نے آپ کو گرانٹی دی ہے وہ یہ چیز سوچیں کہ آپ کو ڈبل انٹری ویزا چاہیے اور آپ نے گرانٹی لیٹر جو انویٹیشن دیا اس میں یہ چیز منشن کریں کہ اس کو ڈبل انٹری ویزا دیا جائے یا ملٹی پل ویزا دیا جائے تب پھر آپ یہاں سے فارم بھی وہی فیل کریں تب ہی آپ کو ملنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ فرس ٹیم اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈبل یا ملٹی پل جو ہے وہ نہیں ملے گا وہ آپ کو سنگل انٹری ہی ویزا ملے گا تو اگر آپ بھی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آفیس جو ہے بلوبل ویزا ٹیپس ویزٹ کر سکتے ہیں لہور میں اور اگر آپ کو سور میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ویزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ آپ کو جو کنسلٹنسی ہے وید اپوائنٹمنٹ وہ ملے گی بہت سے مناسب ہم جو ہے وہ کنسلٹنسی فیس اور اپوائنٹمنٹ کے پیسے دیتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کل ویڈیو کم بار رہی ہے مسروفیت کی وجہ سے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میرا ٹائم نکلتا ہے موسٹلی رات کو جو ہے وہ آٹھ نو بجے تو میں پھر آئی ایک آدھی ویڈیو بنا لیتا ہوں تو مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس آپ نے ضرور کرنا ہے اللہ حافظ